تو اب پاکستان میں دو افراد کا کردار بڑا اہم ہے ایک بانی ہے پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ اور دوسرے علامہ محمد اقبال کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کا تصور نظریہ پیش کیا تھا اور پاکستان کو بنایا قائد عاظم محمد علی جنہ نے تھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں پیدائشی طور پر شیعہ نہیں تھے لیکن بعد میں ہو گئے تھے پریشانوں کے سنے کے تو میں نہیں پڑھوں گا تو دونوں پیدائشی شیعہ نہیں تھے لیکن دونوں شیعہ ہو گئے تھے اور میں لاہور میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا علامہ حائری سید علی حائری کا خاندان ان کے پوتے موجود تھے مجلس میں وہ بہت بزرگ تھے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تھے تو کہہ لگے میں مجلس کے بعد کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے نظم پشک کی ہے علامہ محمد اقبال کی کا میرے اجداد کے پاس کیونکہ سید علی حائری کی ہی تقریروں سے مجالس سننے کے بعد اس سے پہلے کی آپ شاعری دیکھ رہی تھی ہے جہاں پہ انہوں نے علماء کے خلاف بھی لکھا ہے دین ملہ فی سبیل اللہ فسال ملہ کے خلاف لکھا ہے علماء کے خلاف نہیں لکھا اگر پہنچ رہے ہوں تو علام اقبال نے بہنحال ملہوں کے خلاف بہت کچھ لکھا لیکن اس کے بعد پھر مذہبی شاعری بھی کیوں اہلِ بیت کی شاعر میں بہت کچھ لکھا اور پھر جب بہت سے لوگ کہنے لگے یہ لگتا کہ اس طرف چلے جائیں گے تو انہوں نے جب پوچھا تھا بھی آپ شیعہ ہو تو نہیں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیب زراسہ تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زرانی یہ علی کے افضلیت کے قائل چھے اور پھر تشیب تو بہرحال انہوں نے کہا ہمارے اجداد کے پاس وسیعت موجود ہے علامہ سعید علی حائلی کے پاس علامہ اقبال آئے اور آنے کے بعد ان کے پوچھے نے کہا کہ انہوں نے وسیعت کی کہ میں جو کچھ بھی تھا وسیعت کر کے جا رہا ہوں اگر انتقال ہو جائے تو جنازے کے آپ ذمہ دار ہیں غسل و قفر کے آپ ذمہ دار ہیں میں اہلِ بیت کا ماننے والا ہوں بار آر تک سب کو مانتا ہوں تو آج نشتر پاک میں اعلان ہو چکا ہے اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں آئندہ آسک ہوں گا نہیں آسک ہوں گا تو بہرحال پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے علامہ محمد اقبال بنانے والے قائد عاظم محمد علی جنہ توجہ دونوں پاکستان کی اہم ترین شخصیات دونوں شیعہ تھے تو کم از کم اس پاکستان میں شیعوں کا خون پہانے میں بابندی ہونی چاہیے کہہ جانے کرامی کہ سارے کے سارے قوم و ملت ممنون احسان ہیں ہم سب لوگ جتنے پاکستانی ہیں چاہے پاکستان میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں ہماری پہچان یہی پاکستان ہے اور پاکستان بنانے والے اہلِ بیت کے ماننے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہم پہ بہت بڑا کرم و احسان کیا کہ اہلِ بیت کے ماننے والے انہیں اس ملک کو بنایا تب وہ جو ہے نا میرے ساتھ